اسلام علیکم میرا نام ہے عمر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں پارکس میڈیا چینل آج ہم آپ کو ایک ایسی گاڑی کا وزٹ کروانے آئے ہیں جو شاید پاکستان میں ایک ہی ہے اس سے پہلے نہ ہم نے اس طرح کی گاڑی دیکھی ہے نہ سنی ہے نہ کسی کو بناتے ہوئے دیکھا ہے یہ گاڑی انڈیا پاکستان جپان امریکہ مختلف جگہ سے پارٹس مکا کے یہ بنائی گئی ہے یہ گاڑی اپنی نویت کی پاکستان میں واحد گاڑی ہے اس گاڑی کی سب سے خاصیت یہ ہے کہ اس کے دو ویل آگے چار ویل پیچھے ہیں یہ گاڑی پوری محنت کے ساتھ مشکر کے ساتھ مختلف ڈرائنوں کو کمبائن کر کے ایک ڈرائن کے ساتھ یہ گاڑی بنائی گئی ہے آئیے ہم اس گاڑی کے بارے میں ریویو کرتے ہیں اور ان کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پروڈیکس کس کس ملک سے مگوائی ہیں اور کیسے اس گاڑی کو ڈرائن کی ہے یہ ہیں اس گاڑی کے اندر السلام علیکم جی اتنا نایاب توفہ اتنا نایاب کام کہاں سے سوچا آپ نے سر بس سوشل میڈیا کا دور ہے تو نیٹس سے یہ آئیڈیا لیا تھا میں نے تو اس کی جس سے گاڑی کی یہ کوپی کیا ہے وہ گاڑی بیسک امریکن آرمی کے پاس ہے بیسک تو وہ سکس بائی سکس ہے وہ بہت زیادہ پاور فول ہے لیکن میں نے اس کو کوپی کیا وہ کسٹلی بھی بہت زیادہ ہے تو اس کو کوپی کرتے ہوئے میں میں نے قریباً اس کے سیم یہ گاڑی تیار کی ہے کافی چیزیں اس کی جو ہاتھ سے بنائی گئی ہیں اور کچھ پارٹ آؤٹ آف کنٹری سے امپورٹ کروائے گئے ہیں کچھ چیزیں یہی سے پاکستان سے مل گئی ہیں مجھے یہ بتائیں گے اس کے ٹائر بڑے انٹیک ہیں یہ کس کنٹری سے آپ نے امپورٹ کی ہیں یہ ٹائر سر انڈیا سے آئے ہیں انڈیا میں جو جیپ کا ٹرینڈ بہت زیادہ پاکستان میں تو نہیں ہے انڈیا پنجاب میں جیپ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے تو وہاں سے ایسی نیاب چیزیں جو مل جاتی ہیں یہ انڈیا سے یہ امپورٹ کروائے گئے ہیں میں نے کافی جیپیں دیکھی ہیں لیکن اس کی لمبائی کچھ زیادہ لگ رہی ہے مجھے کیا آپ نے اس کی لمبائی ایکسٹینڈ کروائی ہے یہ بیسک فور ویل گاڑی تھی چھوٹی کمانڈو امریکن کمانڈو جیپ ہے یہ اوکشن میں جو آتی ہے تو اس کو چار سے ساڑھے چار فوٹ میں نے خود اکسٹینڈ کیا ہے تو اس کو پھر سکس ویل میں کنورٹ کیا ہے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کے اس کی لیند تقریباً اس وقت جو ڈیوو ڈالا ہو اس کی لیند کے برابر ہے اسی کا جو ٹاپ کور ہے وہ اس کے اوپر پورا آتا ہے اس کو آپ نے جب ڈیوائن کرنے کا سوچا ہے تو آپ کو فیصلہ باد میں یا پاکستان میں اس کے جو مکینکہ ایزی مل گئے تھے یا دھونڈ دھونڈ کے ایک ایک کام مختلف جگہ سے کروایا ہے وہی بات میں نے بتائی ہے جی پہلے بھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس کا مکینکہ بھی میں نے سوشل میڈیا سے ہی ڈونڈا تھا فیصلہ باد میں نہیں ملا تو یہ ہمارا پروسی شہر آجی گوجرہ وہاں پہ ایک بھائیاں تو ان سے کچھ تیار کروایا ہے باقی کچھ کام فیصلہ باد سے کوشش کا لیکٹیشن کا مختلف پھر ورکشاپوں سے کروایا گیا ہے آپ نے یہ جتنی محنت سے تیار کروائی ہے نا ہمیں دیکھنے میں پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ ایکسپینس آئیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنے ایکسپینس ابھی تک کر چکے اور کتنے مزید کرنے کا ایزادہ ہے جس گاڑی کی یہ کوپی کی ہے نا اس کی پرائز پاکستانی چودہ کروڑ پہ ہے اس کے لیے آسے تو یہ زیرو ہے اٹھارہ لاکھ میں تیار ہوئی ہے ساری پوری اس میں ساؤنڈ سسٹم بھی ہے لیکن وہ ابھی اتھار کے رکھا ہوا چارجی بل ہے چارجنگ پر لگا ہوا تھا باقی تقریبا یہ گاڑی آرڈی تیار ہو چکی اس کے اوپر مزید پیسے لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی اس کے مقابلے میں زیرو ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ زیرو نہیں یہ اس کے آگے ہیرو ہے کیونکہ وہ پوری دنیا کے انجینئر ایکس جگہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو اس کو بناتے ہیں یہ آپ نے مارشلہ خود ہی انجینئرنگ کی ہے خود ہی اس کا سٹرکچر بنایا ہے خود ہی اس کے اوپر ورکنگ کی ہے خود ہی مختلف جگہ سے اس کے میکینک ڈھونڈے ہیں اور اس کو پھر ڈیویلپ کروایا ہے ابھی ہم مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ اس گاڑی کے اوپر زیادہ سے زیادہ سپیڈ کتنی چلا سکتے ہیں اس کے اوپر کتنے پسینجرز بٹھا سکتے ہیں سر یہ اس وقت ٹین سیٹر ہے جو پسینجرز پہ بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں بیسے تو کھڑے ہو جائیں تو بیسے تیس پہ انتیس لوگ اس کے اوپر چڑ جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میں نے اس کے اوپر تین سو کلومیٹر ایک دن میں سفر کیا ہے میں فیصلہ باہ سے لاہور گیا ہوں تو تقریباً اس کی ہنڈرڈ کے راؤنڈ بورٹ سپیڈ ہے اچھا اس کی مائلیج کتنی ہے مائلیج لانگ پہ سر تیرہ کلومیٹر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گاڑی کا جو الیکٹرک سسٹم ہے وہ بڑا انٹیک سا ہے جیسے ہیلیکپٹر کا ہوتا ہے اس طرح کا بنایا ہوا ہے یا آپ نے خود بنایا ہے کہیں سے پرچیز کیا ہے ایمپورٹ کیا ہے سر یہ افغانستان سے ایمپورٹ کیا ہے جو امریکن گاڑیاں امریکہ کی فوج افغانستان میں چھوڑ کے بھاگی تھی یہ ان کے پارٹس ہیں یہ وہاں سے ایمپورٹ کروا ہیں جتنا بھی انٹیریر اندر لگا ہوا ہے یہ لائٹنگ سوچ وغیرہ اور میٹر وغیرہ یہ سارے ان گاڑیوں کے ہیں اور باقی یہ سیٹیں وغیرہ ہیں یہ فرانٹ سیٹیں جو لگی ہوئی ہیں ہونڈا سیوک دوزار بیس آٹو میٹک جو ہے نا اس کے ہیں نربو کے سیٹیں اس کی ہیں یہ ہڈرالک ہیں یہ آپ چیک کریں گے تو یہ اوپر کو پمپ کر کے آپ اس کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ سٹرکچر اوپر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے جو آپ نے بنایا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ بنایا ہوا لگ رہا ہے یہ کہاں سے بنوائیا آپ نے یہ ڈیزائن کیسے سوچا ہے سارے یہ میرا خودکٹ زین ہے جس کو میں نے کوپی کیا گاڑی کو اس پر یہ ٹرکچر نہیں لگا ہوا وہ اپن ہے بلکل یہ سارا میرا خودکٹ زین ہے اگلی سیٹوں کے اوپر یہ بھی میں نے خود ہی لگا یہ گھر پہی تو باقی کافی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے گھر پہی کام کیا ہوا صحیح ہے تو کچھ باہر سے مارکیٹ سے ورچ آپ سے کر رہا ہے اب بھی آپ اس کو مزید چلا رہے ہیں یا اس کو سیل کرنے کا پروگرام ہے میں فیلال تمہیں چلائی رہا ہوں اٹھارہ لاکھ روپے کی بہت بڑی اماؤنٹ ہے لوگ اٹھارہ لاکھ روپے لے کے کسی اچھی گاڑی کا سوچتے ہیں کہ میں کو ہونڈا سویک لے لوں کو میں بیگنار لے لوں کچھ اس طرح کی گاڑی لے لوں آپ کا یہ شوق کیسے بنا اٹھارہ لاکھ میں آج کا لگر آپ دیکھ کے تو وہ اتنی سیاہ آل ٹو گو بھی نہیں آتی یہ تو آپ کی بات بالکل تھی آپ ختیر نہ کہیں گاڑیوں کے ساتھ سے اٹھارہ لاکھ روپے کچھ بھی نہیں ہے اس کے تو ٹائر ہی میرا خیال تقریباً سوہ چار لاکھ روپے کیونکہ اس کو آٹھ ٹائر لینے پڑھے ہیں چھے لگے ہوا ساتھ میں پیچھے سٹیپ نہیں ہے اور آٹھ میں گھر پڑھا ہوا یہ برینڈ نیو ٹائر ہوا ہے آپ نے پاکستان سے انسپریشن نہیں لی اس کے USA سے اس کے انسپریشن لیا ہے آپ نے اس کے علاوہ کبھی کوئی گھاڑی اس طرح کی پاکستان میں کوئی دیکھی ہے نہیں سر پاکستان میں تو نہیں دیکھی پاکستان کی واحد گھاڑی ہے جی سر 6x6 open Jeep جو یہ واحد ہے یہاں اس سے پہلے میں نے ایک وہ انڈیا کی تامل فلم ہے اس میں دیکھی ہوئی ہے 6x6 ایسی Jeep ہے لیکن یہ اس سے زیادہ خوبصورت بنائی گئی ہے انجن جو ہے وہ جینین حالت میں ہے یا آپ نے کوئی ایکسٹرنل لگوایا ہے سر انجن اوریجنل حالت میں ہے اس کا کام کوئی نہیں ہوا اس میں ٹیوٹا کامپنی کا 2000c 2c ڈیزل انجن ہے صحیح تو مائلج بہت اچھی دے رہا ہے صحیح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لانگ پہ 13 کلومیٹر اس کی ایفریج ہے صحیح بہت اچھی ایفریج ہے یہ اپنے علاقے کی مشہور و معروف ہستی بھی شاہی فوڈ کے نام سے ان کا چینل ہے آپ اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کسی بڑے نے کہا کہ جب بڑے سوچتے ہیں کچھ بڑا ہی سوچتے ہیں گاڑی کو بنانا ہر بندے کی بحثت نہیں ہے اور اتنی محبت سے اتنے خلوص سے جو گاڑی تیار ہو وہ کموں بیش USA امریکہ انگلینڈ یورپ انڈیا ہر جگہ پہ اس کا نام ہے پاکستان میں کسی تائلنڈ کی کمی نہیں ہے صرف کمی ہے تو توجہ کی آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں آپ سب کا شکریہ اللہ حافظ